اللہم صلی اللہ محمد دنوالا علی محمد اسلام علیکم امید ہے ٹھیک ہوں گے شاد رہیں آباد رہیں آج جناب ہم بنانے جا رہے ہیں چکن موموز جو کہ بہت ہی ہیلتی قسم کی یہ ڈیش ہے کھانے میں بھی مزہ ہے اور سب سے مزے کی بات ہے یہ فری آئل ہے اس میں کوئی آئل نہیں کلتا آپ نے کیلک کرنا ہے کہ ایک پیالی اپنے چکن کا جو حکیم ہے باریکسہ وہ لے لینا ہے تھوڑی سی اپنے شملہ میرچ لے لینا ہے بہت اچھی طرح چوب کی ہوئی اور تھوڑی سی بند کو بھی یہ ڈال کے تو آپ نے جو سپائس ہے وہ ہمارے بلکل ہی کام میں یعنی کہ دو ہیں یعنی کہ تھوڑی سی کالی میرچ ڈال لینا ہے اور تھوڑا سا نمک اس کے بعد جو ہے وہ سوسیز آتی ہیں آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے جناب سویا سوس کا ایک چمچ لے لینا ہے اپنے چلی سوس کا اور ایک ہی چمچ لینا ہے سرکی کا کیونکہ آپ اسے چانیس ڈش پی کہہ سکتے ہیں تو ان میں زیادہ سپائس اپنی حساب سے ہی ڈالتے ہیں کم پیسے آپ زیادہ کھانا چاہتا آپ کی مرضی یہ کھا بھی سکتے ہیں آپ نے ان کو ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے کیونکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں گی تو ان کا ٹیسز زیادہ آئے گا ہم نے کیمہ بلکہ کچھا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جس ساری چیزیں ڈال کے یہ پانی بلکل بھی نہیں چھوڑیں گی یہ چیزیں لاسٹ پہ جا کے تو اپنے گاجر ڈال دینے ہیں وہ بھی بلکل بریق سی کش کی ہوئی وہ ڈالنے کے بعد آپ نے ان کو فیسے چیزی طرح یعنی کہ مکس کر لینا اور مکس کر کے تو آپ ایک سائٹ پہ چھوڑ دیں دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا ہم وہ گاجر کیونکہ لاسٹ میں ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ گاجر پانی نہ چھوڑ دیں موموز بہت ہی مزیدار ایک ڈیش ہے جو کہ ہر بچے بڑے بڑے پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ آئل فری ہے تو آئل فری چیزیں کھانا تو ہر ایک کو پسند ہے کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے سٹیب میں یہ چیز بنیں گی سٹیب میں بنیں گی ٹھیک ہے ہم نے اب کیا کرنا ہے ہم نے ایک بولن ہے یہ دیکھیں ان کی یہ شکل آ چکی ہے ہم نے دوبارہ جو دو کے لیے جو کرنا ہے وہ ہم نے ایک بولن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے تقریباً 300 گرام میں نے میدا لیا ہے 250 گرام پہ یہ کپ ہے میرمنٹ والا ٹھیک ہے ہم نے یہ دیڑ والا ڈال دیا دیڑ کا تقریباً ڈال دیا میں نے اس کے اندر میں نے ایک چم جو ہے نمک ڈالنا ہے اور نار میں جو پانی ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو گون لینا ہے آٹے سے تقریباً تھوڑا سا ہم نے سہت رکھنا ہے زیادہ ہم نے اس کو نہیں کرنا یہ نرم ہو یہ نہیں کرنا ہم نے اس کو سہت رکھنا ہے تاکہ جب ہم روٹی بھی لے نا اس کی تو وہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں جو ہے نم بڑی اچھے طریقے سے کور ہو جائیں یہ دیکھیں ان کو آپ نے تھوڑا سا سخت والا جو ہے نا آٹا وہ گون دنے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے چینٹہ لگا کے تو آپ نے ان کو گون دے جانا ہے جب اچھی طرح یہ گون جائے گا تو تقریباً پانس سے دیس منٹ آپ نے اس کو نا ریسٹ دینا آٹے کو یہ دیکھیں تو تقریباً آپ ون بھائی ون بھی روٹی بھیل سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی مگر میں نے کیا کیا میں نے ایک بہت بڑی روٹی بھیل کے یعنی کہ پتلی ہم نے اس کو موٹا نہیں رکھنا بلکل پتلا سا کر لینا ہے بڑے والی میں نے ایک روٹی بھیل لی ہے کافی بڑی میں نے روٹی بھیل لی تھی کہ میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے وہ روٹی نہیں بھیل رہی ہوں میں ایک ہی روٹی بنا کے تو میں نے ساری اس کے اندر سے چھوٹی چھوٹی روٹیاں نکالے نہیں اس سے ایک تو ٹائم بچ جاتا ہے کافی ٹھیک ہے اور ایک تو ان کی شکل بھی ایک جیسی ایکوال ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا پھر ان کی روٹیاں بنایاں گے نا تو وہ کوئی روٹی بڑی بن جائے گی کوئی روٹی چھوٹی بنے گی اس طرح بالکل سیم ایک ہی جو ہے نا طرز کے روٹی بنے گی یہ دیکھیں پھر میرے پاس ایک جار تھا تو میں نے اس کا ہی ایک ٹکر لی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے وہ نشان لگائے ہیں کہ روٹی کاٹی جا رہی ہے اس کے ساتھ اسی طرح میں پوری روٹی بیل کے تو جناب میں نے ساری نے اس طرح وہ ٹکن کے ساتھ اس کے نا نشان کر لی ہیں اس طرح آپ بھی اسی طرح کریں ایک تو وقت بہت بہت یعنی کہ بچت ہو جاتی ہے وقت کے وہ جلدے جلدے چیز بھی بن جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ساری روٹی کے جو سائیڈیں ہیں کناریں ہیں وہ ایک سائیڈ پہ راکے پھر آپ دوبارہ پیڑا بنہا کے روٹی بیل کر یہ چھوٹے چھوٹے روٹیاں نکال سکتے ہیں اس سے کافی تعداد میں میری روٹیاں نکل چکی تھی تو میں نے کیا کیا ایک ایک روٹی کو پر ایک ایک چمان جو ہے نا وہ میں بٹے دل کا رکھا ہے اور جناب اس کو میں بند کرتی گئی ہوں آپ کو اسے بھی شکل دے لیں گول دے دے یا لمبے روٹی جو دیا وہ شکل دے دیں یہ آپ پہ یہ ہے جو آپ کو چھل گئے ہو کر لیں تو ایک تسلے میں آپ نے تھوڑا سا پانی راکھ کے اس کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو سٹیم دینی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح یہ ساری چیزیں میں نے اسی طرح بنانی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی جو ہے نا وائل کا نہیں گیا یہ دیکھیں یہ میں نے ان کو وہ سٹیم بڑھوں کے اندر راکھ کے تسلے کے اندر ہم نے یوز نہیں کیا کہ میں اس کے لئے کوئی مشین لیتے ہیں نہیں گھر کی ہی چیزوں سے یہ ہم لوگ سٹیم بھی دے سکتے ہیں تس سے پندرہ منٹ میں یہ ہمارے سٹیم ہو چکی ہیں پھر ہم نے اس کو نکال کے تو ڈیش آٹ کر لیا اور جناب اس کو آپ سوچ کے ساتھ کھائیں چلی سوچ کے ساتھ کھائیں اتنا مزیدار یہ چیز بنتی ہے نا بہتر آپ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ